ایک بار ایک آدمی ایک گاؤں میں جو راستے سے بجل رہا تھا اور اس گاؤں میں جب کچھ راستے پہ بہت سارے کیچڑ تھے اور وہ جو اس کی گاڑی جس سے چل رہا تھا وہ گاڑی جو ہے اس کیچڑ میں پھنچ جاتی ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ کیچڑ سے اپنی کار نہیں نکال پاتا ہے تب ہی اس راستے میں ایک کسان جو ہے وہاں سے پار ہو رہا تھا اور اس کے پاس تھی بیل گاڑی تو اسے وہ بہت کہتا ہے کہ آپ جو ہے بیل گاڑی سے آپ میری کار کو نکال لیں یا کسی بھی طرح دھکا کر کے میری اس دلدل سے میری اس کار کو نکال لیں تو اس کے ان دونوں کی بیچ میں ایک سو دہ ہوتا ہے سو روپے ٹھیک ہے میں آپ کے اس کار کو نکال لوں لیکن سو روپے لگیں گے تو کہتا ہے میں ٹھیک ہے میں دوں گا تو وہ اس کی کار نکال لیتا ہے نکالنے کے بعد وہ جو بهکتی ہوتا ہے امیر ویگتی اس کسان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کیچر میں راستے میں تو بہت سارے کار ہوتے ہوں گے ہاں وہ تو ہے تو دن پر میں تم کتنے کار نکال دیتے ہو کہ ہاں میں تو بہت سارے کار نکال دیتا ہوں آپ جو ہے آج دن کے ساتھ بھی بیکتی ہے تو سوچئے تو وہ اس سے پوچھتا ہے تمہارا تو سارا کام ویسٹ چلا جاتا ہوں اور تم تو کچھ نہیں کر پاو سارے دن جو ہے کیچرے سے باہر نکال دیتے ہوئے کہ ہاں وہ تو ہے میرا کامی یہی ہے کہ میں اس کیچر کو سوپنے ہی نہیں دیتا ہوں تو اس طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی کے بیچ میں کہ وہ صرف جو ہوتے ہیں اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں لوگوں سے وہ جھانے میں رہتے ہیں رائی جھڑے کرانے میں رہتے ہیں تو یہ چیز ہوتا ہے اس کعالی میں